موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر حیدرباد کی تین صحافیوں سید عالم مہدی ایڈیٹر مشیر قوم حفظ خان دراؤڑی ایڈیٹر شام نامہ رہنمائی آندھ پردیش اور شیخ یوسف شرفی ایڈیٹر خدرتی آواز کی موت پر اردو اکیڈمی کی ڈائریکٹر سیکرٹری نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے پیش کیا خراج سلنگانہ میں گزشتہ روز مزید واسٹ کرونا وائرس کے نئے معاملات رپورٹ کیسوں کے مجموعی تعدادین سو چھ بیس اب تک گیار افراد فوت اور بتیس سہ دیا لوگ ڈاؤن کے دوران شراب نہ ملنے سے ذہنی طور پر پریشان این جگدیش ساکن توپنٹا شامر پیٹ شراب نہ ملنے سے دل برداشتہ ہو گیا تھا اور وہ نفسیاتی طور پر پریشان تھا جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی کل علاج کے دوران فوت نارسنگی پلس سٹیشن حدود میں پیش آئے سڑک حادثے میں زخمی اردس سالہ کے نرسم ہاراو مصری زخموں سے جان بننا ہو سکا یکم اپریل کو بیوی کے ہمرا موٹس سیکل پر نارسنگی کے علاقے پی اینٹی کالونی سے گزر رہا تھا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور شدید زخمی ہو گیا تھا علاج کے دوران فوت پرانے شہر کے علاقے چندرائن گھٹا میں ہفتے کو پیش آئے پلس کونسٹیبل پرابین پر حملے کے واقعے میں دو نوجوانوں محمد امیر الدین اور اس کے ساتھی شیخ ایسیف مہیر الدین ساکن گلشن اقبال کالونی کو پلس نے کلیا گرفتار مذہب کی بنیاد پر دونوں فرقوں کے درمیان منافرت پھیلانے کے الزام میں رچکنڈا کی کیسرہ پلس نے کورونا وائرس وبا کے پیش نظر نگرم ویلیج گاندھی نگر ایسٹ کے ساکن چالیس سالہ پیو انکٹیش نے اپنے مقامی گروپ میں اقلیتی طبقے سے وابستہ افراد کے خلاف قلعات اور جھوٹا وی جو وائرل کیا جس سے ایک طبقے کی دل آزاری ہوئی اس کو گرفتار کر لیا کورونا کے خلاف لڑائی تلنگانہ عوام نے ممبتی جلا کر تاریخی میں روشنی پھیلائی گورنر نے راج بھون اور چیف منسٹر نے پرگتی بھون میں پروگرامز کی قیادت کی سارے شہر میں دیے جلا کر روشنی اور آتش بازی کورونا وائرس پر خواب پانے کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت تہلیم جماعت کے اجتماع سے واپس ہونے والوں سے متاثرین کتدات میں اضافہ چیف منسٹر کا قطاب تلنگانہ میں کورونا وائرس سے مجموعی طور پر اموات گیارہ اور دو سو بہتر متاثرین تینتی سہتیہ اخبارات کی تقسیم روکنا غلط اور غیر قانونی لازمی قدمات میں میڈیا بھی شامل سپریم کورٹ کا بیان کورونا کے متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں اور تبیہ سٹاف کو خصوصی سیکیورٹی تلنگانہ ڈی جی پی مہندہ رڈی کورونا وائرس کی شبہ میں شریک اسپطال شخص نے دہلی میں واقعی امسو جے پرکاش نارائن اپیکس ٹراما سنٹر کی امارت سے چھلنگ لگا کر کی خودکوشی کی کوشش جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی حالت مستقم اسپطال میں زیر علاج کورونا وائرس ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا انجین کانسل فور میڈیکل ریسرچ نے اس کی تصطیق کی لیبیا کے سابق وزیراعظم محمد جبرائیل تیریاتر سالہ جو کورونا وائرس متاثر ہونے کے بعد کچھ دن زر علاج تھے ان کا ہو گیا انتخال پاوت آفریقہ کے اسی سالہ مولانا یوسف توٹلا کا رکھ کورونا سے انتخال ہندوستان میں ہوئی تھے وائرس سے متاثر کورونا وائرس کے شبہ میں سماجی بائیکارٹ پر مایوس شخص تسانتیس سالہ دل شاہد نکلی خودکوشی ہمارچل پردیش کے ظلے اونا میں پیش آیا واقعہ وزیراعظم نرندر موڈی نے بی جی پی کے یومتاثر پر ملک کو کورونا سے پاک بنانے کی بی جی پی لیڈروں سے کی اپیل ملک کی مختلف ریاستوں میں تیزی سے پھیل رہے کورونا وائرس کے چھس سو تریانوی نیکی سے سامنے آنے کے بعد اس سے متاثر مریضوں کی تعداد پڑھ کر چار ہسار سینسٹ اور بتیس مزید افراد کی موت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد ایک سو نو برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن میں کورونا وائرس مضبط آنے کے دس دنوں کے بعد اسپتال میں کرائے گئے داخل راجستان کی جنجنوں اور ظلے میں کورونا وائرس پوزیٹف کے پانچ نئے معاملے سامنے آنے سے ظلے میں تعداد بڑھ کر تیویس ہو گئی وزیراعظم نیرندر موڈی نے پیر کو ملک کے باشندوں کو مہاویر جانتی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے دی مبارک بات جنوبی سوڈان کے وزاعت سہت نے ملک میں کورونا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق اسے کے ساتھ ہائی ٹیک سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ